جرمنٹن سوپر اسپیشیلٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اوٹھوپیٹک سرجن بون فریکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینکالوجی ڈینٹن السلام علیکم ناظرین سے ویلے چھنیو سچ کو رکھے آپ کے آگے سعید سبدر علی موساوی نے جو اکثر یعنی کہ خامیوں کے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں جو ہماری مخامی پارٹی غلطیاں کرتی ہے اس کے ویڈیو ڈالتے ہیں تو اب ان کے بھی کئی دشمن ہوں گے اور ان کے بھی خلاف بہت کچھ کرتے ہوں گے کیونکہ سچائی بتانا بہت بری بات ہے سچ بولنا بھی بہت بری بات ہے اتوار کے دن انہوں نے کچھ پارکوں کا دورہ کیا اب ان پارکوں میں کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کوئی منٹیلس نہیں ہاں یہ نئے شہر کے گچھی بولی کو پہنچے ہیں جہاں پر کتوں کے لیے ایک پارک بنایا گیا ہے جو ایک کروڑ کی لاغت سے یہ پارک بنایا گیا ہے سام کی کوئی اہمیت نہیں کتوں کی اہمیت بتائی جا رہی ہے حال ہی میں اسیمبلی میں ایمیلے صاحب بھی کچھ کتوں کا ذکر بھی کر رہے تھے اب وہ کون سے کتے ہیں پھر کیا ہے ایمیلے صاحب کو ہی معلوم ہے آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ تو آج سنڈے کا دن ہے تو فورم فور اول سٹی یوت ہم نے سوچا کہ اول سٹی کے جو کچھ بھی پارک سے پلیگراؤنڈ سے اس کا جائزہ لیں گے تو بتاتے ہوئے بہت ہی افسوس ہو رہی ہے کہ ہم نے کافی ڈھوننے کی کوشش کری لیکن کوئی پارک تو نظر نہیں آئے اول سٹی میں جہاں پہ گرینری ہے گھاس ہے اور کئی سلائڈنگز وغیرہ بچوں کے جھولے جو ہوتے ہیں لیکن کچھ پلیگراؤنڈز ہمیں ضرور دیکھیں ایک تو یہ فیموس خلوت کا جو پلیگراؤنڈ ہے جسی کہ آپ دیکھ سکتے کہ یہاں کی حالت ایک دم ہی لاواریس چھوٹ گیا گیا ہے اس کے ہی ساتھ میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ حالی میں جو جناب اگبر الدین نوویچی صاحب نے بہت ہی کتوں کے بارے میں کچھ وہ تقریر کر رہے تھے اسیمبلی میں کچھ بتا رہے تھے تو اسی سے مجھے یاد آیا کہ دوہزار اٹھرہ میں گچی بولی میں جیے چمسی کا ایک ڈاک پارک بنایا گیا ہے ایک کروڑ کی لاغت سے ون پوائنٹ تری اکٹس پہ وہ خوبصورت پارک بنایا ہے کتوں کی لئے تو اتنی افسوس کی بات ہے کہ اول سٹی پرانے شہر میں نہ بچوں کی لئے پارک ہے نہ بزرگوں کی لئے پارک ہے لیکن نیو سٹی میں تو جو ہے کتوں کی لئے جانوروں کی لئے بھی پارک بنایا گیا ہے دوہزار اٹھرہ کی بات کر رہے ہوں گا تو بہت ہی جو ہے شرمناک بات ہے کہ بچے اب دیکھئے وہاں پہ آپ کیمرا گھومائیے کچھ بچے فٹبال کھیلنے کی لئے آئے ہیں روپ میں لیکن کہ کوئی پورٹس گراؤنڈز کی تو بات ہی چھوڑ دو آپ ساتھی ساتھ یہاں کی جو موجودہ اول سٹی کی سیاسی خیادت ہے انہوں نے بھی پچاس ساٹھ سالوں میں کوئی خاص ڈیولوپمنٹل پروجیکٹ اول سٹی میں نہیں لایا اب کی جو موجودہ گورنمنٹ جو آئی ہے اب اب کانگریس کی ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہے آپ توجہ لائیے اول سٹی کی طرف ڈیولوپمنٹل پروجیکٹ اور یہاں کے پارس کو لے کر یہاں کے انفرکسٹرکچر کو اپگریٹ کرنے کی ضرورت ہے تو ہم جو ہے یہ مطالبات کریں گے اور ساتھی ساتھ جیسی کی سپورٹس اتھارٹی آف تلنگانہ کا کچھ ایک بجٹ ہوتا ہے جیسے بیارس گورنمنٹ میں 134 کوروڑ کو جلو نے سینکشن کر آتا تو اول سٹی کے بھی سپورٹس گراؤنڈز کے لیے ہم چاہتے کہ سپورٹس اتھارٹی آف تلنگانہ کا کوئی سپریٹ ایک بجٹ ہو یہاں پہ اول سٹی کا جو خلی خود اپسا سٹیڈیا میں اس کو اچھا کیا جائے یہاں پہ اول سٹی میں جو بھی گینے چونے سپورٹس گراؤنڈز ہے اس کو جو ہے اپگریٹ کیا جائے اور ساتھی میں میں یہ بھی بتا دوں کہ جی اچیم سی جو گچی بولی میں جو جی ایجنسی ڈاک پارک بنا ہے خوبصورت ایک کروڑ کی لاغت سے اس کے پیچھے کا کانٹروبیشن وہاں کے زونل کمیشنر آئی ایس ہری چندنا دساری صاحب کا بہت بڑا رول رہا ہے اور وہ اس پٹیکلر پارک میں میں بتاؤ کہ وہاں پہ ایک ویٹرنری ڈاکٹر بھی ایک ویٹڈ ڈاکٹر جو جانوروں کا جو ہے دیکھ بال مطلب ہاتھے بھاتھے کہ ان کو بی پی شگر نہ بڑھ جائے شاید وہ چیک کرنے بھی ویٹڈ ڈاکٹر رکھا گیا ہے اور ایک طرف اول سٹی کے پارک کو دیکھ لو پارک تو ہے نہیں جسا میں نے بتایا جو پلے گراؤنڈ ہے وہ بھی بچے بتر حالت میں افسوس کی بات ہے کہ یہاں کے زونل کمیشنر کو بھی کچھ اتنی خاص دلچس بھی نہیں ہے کہ ہول سٹی کے پارک کو بہتر کر سکے یا پارک بنائے یا اپ ڈیٹ کرے تو ان کو چاہیے کہ وہ کچھ اگزیمپل لے وہاں سے بھی اگر فوسیبل ہوا تو ہم ضرور جی ایم سی زونل کمیشنر سے بھی ملاقات کریں گے ضرورت پڑی تو جی ایم سی مونیسپل کمیشنر جناب رونل روز آپ سے بھی ملاقات کریں گے اور ان کو بتائیں گے کہ آئیے اور یہاں کا دورہ کیجئے ہول سٹی کے بچوں سے بچپنا مچ ہی نہیں ہے بھال سٹی کے دراؤن کے یہاں پہ بھی ہم آئے اور یہاں پہ بچوں سے بھی بات کری جیسی کہ آپ دیکھئے فوٹبال کے نیٹس نہیں ہیں یہاں پہ کرکٹ جو کھیل رہے برابر پچھے نہیں تو بچوں سے بھی بات کری تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ کوئی پروپر یہاں پہ اگر کوئی گراس وغیرہ یا فوٹبال جو کھیل رہے ان کے لئے نیٹ اگر کچھ ہوتا انتظام تو اور اچھا ہوتا تو جو ہے اسی سے کام چلایا جا رہا ہے بھاگی کھلنے کچھ آپ لوگ اس میں سیٹی میں دیکھ آپ لوگ پارس کیسے ہوتے رہے سائیڈ سے رہے جولے نہیں ہے یہاں بات دیکھ نہیں ہے جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہوسپیٹل ڈاکر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینس اورٹھوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائن ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرین اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس رے الٹرا ساؤنٹ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سپر سپیشالٹی ہاسپٹل پیلہ نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد